شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اسلام علیکم ناظرین اور بہترین پر میرے یوٹیوب چینل انجوائنگ ریٹائیڈ لائف ناظرین نیچر سے محبت ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے ہر انسان قدرت کے حسین نظاروں کو ہمہ وقت دیکھنے کا مطمئن نہیں رہتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی کو دنیاوی جھمیلوں سے فرصت نہیں ملتی اور کوئی وسائل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے قدرتی نظاروں کی یہی محبت مجھے بھی بے چین کیے رکھتی ہے اور ان کی کشش اپنی طرف بلاتی رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی میں کھنچتا ہوا کشمیر کی ان خوبصورت وادیوں میں چلا آیا ماشاءاللہ دیکھئے جی یہاں کا موسم آج صبح سے ایسا ہی موسم بنا ہوا ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے ہندہ ماندی اور تین بجے کے بعد سنائے برف باری کا امکان ہے وہ ویدر فارکار سے میں نے چیک کیا تھا تین بجے کے بعد برف باری ہے اس طرف یہ درختوں کے پیچھے وہ ہلکی پھلکی برف پڑی ہے پہار کی چھوٹی پہ سامنے پہاڑ پہ برف ہے لیکن یہ پہلے والی ہے ابھی میری دعا ہے کہ اللہ کرے جلدی جلدی ہو جائے سنو فارنگ شروع ہو جائے موسم بہار بھی آگیا ہے یہ دیکھیں پھول ماشاء اللہ ناظرین دیکھیں یہاں کا موسم آج تیسرا دن ہے سلسل بارش ہو رہی ہے اور ابھی یہ ہلکی ہلکے وہ چھوٹے چھوٹے اولے پڑھنے لگے ہیں میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ برف باری ہو لیکن برف باری تو نہیں ہو رہی لیکن اولے پڑھنے ہیں نیچے لیکن بہت باری قسم کے ہیں نیچے کا موسم دیکھ لیں میں اس وقت کافی ہائٹ پہ ہوں تو بادل گھر کے آئے ہوئے ہیں یہ جہاں آپ کو بادل نظر آ رہے ہیں درستوں کے پیچھے یہاں بہت انچے پہاڑ ہیں لیکن وہ چھپے ہوئے ہیں بادلوں میں اس طرف دیکھ لیں یہ بادل آئے ہو گئے ہیں اس وقت ہم بھی بادلوں میں ہیں اب بارشت تھوڑی کم ہو گئی ہے اولے بھی کم پڑ گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ برف باری شروع ہو جائے اللہ کرے برف باری شروع ہو جائے میری تو دعا ہے میں اسی انتظار میں ہوں کل سے پرسوں سے ہم نے چوٹی پہ برف یہ ابھی رات کو پڑی ہے یہ ابھی مرگیوں کو باہر نکالا ہے ابھی کچھ دربے کے اندر ہیں تو کھوڑی سی بارش ہلکی ہوئی ہے جس رجے سے ان کو نکالا کے کچھ کھا پی لیں اور یہ دیکھیں سامنے پہاڑ پہ رات کو برف باری ہوئی ہے جی اسلام علیکم ناظرین اور گوڑ مارنگ کشمیر اچھا ناظرین چیک کریں یہ رات کو برف باری ہوئی ہے صبح اٹھے ہیں نا بھی تو ماشا اللہ ہار طرف برف بھی برف وہ سامنے پہاڑی پہ دیکھیں وہ ماشا اللہ یہ اسرفالے پہاڑ دیکھیں یہ نیچے بھی چیک کریں اور یہ میری بائی کھڑی ہے اوپر اس کے کور دیا ہوئی ہے اور دیا چیک کریں کور 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 بھی برف پڑی ہے یہ جمی پڑی ہے ماشا اللہ یہ بائی کھڑی ہے اس کے اوپر دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ زیادہ نہیں پڑی اس پہاڑ پہ بہت زیادہ پڑی ہے وہ سامنے یہ دیکھیں یہ گھر ہے جہاں میں رہائش پذیر ہوں اس وقت اور یہ چیک کریں اس طرف بھی برف پڑی دی ہے لیکن افسوس کی بات دن کو نہیں ہوئی یہ تین دن میں نے انزار کیا ہے تین دن انزار کرتا ہوں تین دن بارش لگی رہی ہے لیکن شومی ہے قسمت کے میں نہیں دیکھ سکا رات کے وقت یہ ہوگی ناظرین چیک کریں سبحان اللہ آج تو سورج اپنی پوری آب اطاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور یہ ساتھ میں پہاڑوں پہ برف یہ رات کو برف باری ہوئی یہ چھوٹا شاہا ہے حیدر علی کھڑا ہے یہ کام دیتی ہیں پہاڑوں پہاڑوں پہاڑ Pete وہ ماشااللہ یہ سام پہاڑ دیکھ رہے ہیں وہ منار آگیا یہ سارا وائٹ یہ دیکھ اس پہ بھی جمعی پڑی ہے یہ ریت پڑی ہے نیچے اوپر برخ باری اٹھا یہ دیکھ یہ لکڑیا تختہ سا پڑا یہ پیاز اور رسل لگا ہوا ہے لیکن برف جمعی پڑی ہے اس طرف دیکھیں یہ لکڑیاں پڑی ہیں سٹاک کیا ہوا ہے سرنیوں کے لئے جن حضرین یہ آگیا ہے ہمارا ناشتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گرمہ گرم چائے ساتھ پانی کشو کا وہ بھی رول رکھا ہوا ٹکٹ اور بیک گراؤن میں بیک گراؤن میں چکر ہیں یہاں بیٹھ کر ناشتہ کرنے کا مضا ہی اپنا ہے گرمہ گرم چائے اور ساتھ میں سلائس اور بیچ میں انڈا ماشاءاللہ بسم اللہ رحمان الرحیم کافی انظار کیا میں نے برف باری کہا لیکن کل دن کو تو ہوئی نہیں راک کو ہوگی بہر حال چلیں ہماری قسمت وہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹر لک ناچہ در پر آج دھوپ میں بیٹھ کے ناشتہ کرنے کا اپنے مزا ہے ناظرین دیکھیں شام ہو گئی آیا پہاڑوں کے چوٹیاں سفید برف سے ڈھکی ہوئی ہیں ماشاءاللہ اور نیچے یہ گاؤں ہے پنچکورٹ پنچکورٹ اس علاقے کی یونین کونسل ہے وہ بیچ میں نالا آ رہا ہے اچھا اس پہاڑ کی پرلی سائٹ پہ انڈیا ہے انڈیا اکوپائیڈ کشمیر یہ بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہے اور آگے پھر وہ برپور چھوٹی ہیں اس کے ساتھ اس ویلاغ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو افتاندھ آیا ہوگا تو پھر جلدی سے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنے خیالات کے ازار کیجئے اور جانے سے پہلے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنی جئے گا شکریہ ملتے ہیں اگلے ویلاغ میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ